موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السیدی الانبیاء والمسلین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی لائق ہیں اور تمام شکر اللہ کا ہی ہے اور درود و سلام ہوں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں کفتگو پروگرام حاضر خدمت ہے اس میں پہلے ہم کچھ کفتگو کریں گے پھر آپ سے بھی کچھ سنیں گے سنائیں گے آپ کے کچھ خیالات ہوں یا سوال جواب ہو وہ بھی ہم آپ سے سنیں گے لیکن آج رجب ماہ رجب کا پہلا ہفتہ ہے چند دن ہوئے ہیں رجب المرجب کا مہینہ شروع گواہ ہے اس کے بعد شعبان ہے اور پھر رمضان ہے تو سات ہفتے کے اندر اندر رمضان المبارک کی آمد آمد ہے چنانچہ کتابوں میں یہ دعا بھی آتی ہے اللہمہ اسمیم لنا رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے اللہ ہمیں اتنا موقع دیجیو کہ رجب و شعبان پورا ہو جائے اور رمضان تک ہمیں پہنچا دیجیو کیونکہ رمضان ایسا موسم ہے خیرات کا اور برکات کا اور انعامات کا کہ ہر آدمی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ مؤسر ہو جائے وہ مل جائے اور ہم اس میں حصہ لے سکیں الحمدللہ پچھلا رمضان بھی بہت ہی فروٹفل اور بہت ہی یوسفل اور بہت ہی لائیو جسے کہہ سکتے ہیں گزرا اور آئندہ رمضان بھی اب آسانی آسان ہوتا جائے گا انشاءاللہ تو اس مہینے میں ستائیس رجب کو ستائیس تاریخ کو یعنی آج سے تین ہفتے کے بعد شبِ میراج کا واقعہ ہوا تھا اس کی سلسلے میں کچھ پروگرام آپ کے سامنے آئندہ آئیں گے اور مسجدوں میں بھی بہت سے لوگ اس کا احتمام کرتے ہیں کہ میراج کی رات اور میراج کا واقعہ مہت تفصیل سے آپ کے سامنے آ جائے تاکہ ہمارے لئے ایک عبرت اور نصیحت اور تعلیم و تعلم ہو اور ہم جو روزانہ نمازیں پڑھتے ہیں وہ گویا اسی شبِ میراج کا یعنی میراج کی رات کا تحفہ ہے اور ہماری نمازوں کو بھی کہا گیا ہے السلاة و میراج المؤمنین نمازیں گویا ہمارے لئے میراج ہیں اونچے چڑھنے کا اونچے درجے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے پھر اگلا مہینہ شعبان کا ہے جو رمضان کا مقدمت الجائش ہے یعنی چار ہفتے رمضان میں باقی رہ جائیں گے تو میڈل آف شعبان میں لیلت النصف من شعبان کچھ لوگ مناتے ہیں اور کچھ لوگ اس رات کچھ خاص عبادتیں کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں یہ سب بھی آپ کے سامنے آئے گا اگرچہ رسم و رواج اور ظاہری چیزیں اور سلیبریٹی چیزیں اور فیسٹیو چیزیں اتنا گھر گئی ہیں کہ اس کی جو اسلامی اور تاریخی اہمیت ہے وہ دب گئی ہے جو بھی کام عام طور سے سبی لوگ کرنے لگ جائیں وہ گویا ایک ریچول ہو جاتا ہے بجائے اس میں اخلاص اور اس کی روح کے ساتھ کرنے کے جیسا کی بہت ساری چیزیں ہیں مثلاً آج سے تیس سال پہلے مشکل سے کسی مسجد میں ایک یا دو حضرات اعتقاف کیا کرتے تھے لیکن آج کل ماشاءاللہ اعتقاف کا تراویہ کا اتنا احتمام ہے کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ملتی تو گویا اللہ کا شکر ہے اور شکر کا مقام ہے کہ لوگ زیادہ توجہ دے رہے ہیں اور اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اللہ کرے کہ ہمیں اس کی روح اور اس کا مقصد بھی حاصل ہو جائے تو گویا ابھی سے ہم گویا رمضان کی تیاریوں میں اللہ سے دلی دل میں دعا کریں کہ اللہ شابان رجب و شابان ہمیں پورا نصیب فرما اور رمضان میں تیری عبادت کرنے اور تجھ سے دعائیں مانگنے کا موقع ضرور انعیت فرما کیونکہ رمضان گویا سالانہ ایک موسم ہے جو اللہ تعالی نے امت اسلامیوں پر عظیم احسان فرمایا ہے جس کے اندر تقریبا کنسنٹریٹڈ ساری اسلامی عبادتیں آ جاتی ہیں یوں تو انسان چوبیس گھنٹے اللہ کی عبادت میں ہیں اور چوبیس گھنٹے جو بھی کرتا ہے وہ اگر حسن نیت سے کرے اخلاص سے کرے تو اس میں بھی ثواب ملتا ہے چاہے ہم کوئی کام کر رہے ہوں یا کوئی کلمہ کہہ رہے ہوں بات کر رہے ہوں یا کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوں ہر چیز میں نیکی اور صدقے کا خیال رکھا جا سکتا ہے نیکی اور صدقہ یہی نہیں نیکی اور بھلائی یہی نہیں ہے کہ کسی کو کچھ پیسے دیے جائے نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنا مسکرا کر بات کرنا لوگوں کے احترام کے ساتھ بات کرنا اور لوگوں کی سننا اور لوگوں کی خیال رکھنا یہ سب بھی صدقے میں داخل ہیں اور اپنی بری عادتوں سے دوسروں کو محفوظ رکھنا یہ بھی ایک اچھی چیز ہے تو نیکی کے کاموں کی تو کوئی انتہا نہیں ہے ہم سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہر رکات میں پڑھتے ہیں اور اس کے آخیر میں ہم دعا مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ تو ہی عالم کا پالنہار ہے تو رحمان الرحیم ہے اور تو مالک ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری سے ہم مانگتے ہیں لہذا تو ہمیں اس سراط المستقیم پر قائم رکھنا اہدن السراط المستقیم تو دو چیزیں ہیں ایک راستہ اور ایک ہے مستقیم یعنی سنت نبی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کام کرنا یہ ہے راستہ اللہ کے احکام کی پابندی بجالانہ سنت کے مطابق یہ راستہ ہے اور اس پر مسلسل قائم رہنا یہ گویا استقامت ہے استقامت کے اور بھی معنی ہیں جیسے حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کی کان احب الاعمال الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عد و محا سب سے بہتر اور پیارے اعمال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ تھے جو مسلسل اور مستقل مزاجی کے ساتھ کیے جائیں وَاِن قَلَّ چاہے تھوڑے سے ہوں تو روزانہ کرنے سے اس کا اکوملیٹیو ایفیکٹ جو ہے اس کا اجتماعی ایفیکٹ بہت بڑا ہو جاتا ہے لہذا یہ نہیں کہ کبھی موڈ میں آیا تو چوبیس گھنٹے عبادت نوافل میں گزار دیئے اور جب موڈ دور ہوا تو پھر ہفتوں کوئی خبر نہیں تو اس طرح کی جو موڈ سوئنگ انگریزی میں کہتے ہیں اسے کی بدلتے ہوئے رنگ اور موڈ جو ہے اس طرح کوئی کام نیکی کرنے سے اس میں دوام اور پختگی نہیں آتی ہے تو ہم اللہ تعالی سے یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستے پر اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے گمراہوں کے راستے سے بچا تو گمراہی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں کبھی چھوڑ رہے ہیں کبھی روزے رکھ رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں کبھی زکاة دے دی کبھی نہیں دی دی کبھی وقت لگا کے دینی معلومات حاصل کی کبھی نہیں کی تو گویا انگریزی مستقل مزاجی بھی ایک تکلیف دے صورتحال ہے لہذا تھوڑے سے کام کریں صبح شام پابندی سے کریں چاہے تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر تینتیس تینتیس مرتبہ یا چوتیس مرتبہ کرنا اس سے بھی پہلے یہ تینتیس سے پہلے ایک زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ دس دس مرتبہ بھی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہتے تو کافی ہے پھر بعد میں اس کو تینتیس مرتبہ کہا گیا سو سو کا عدد پورا کرنے کے لئے کوئی بھی عامال ہم کریں آج کل ہمیں ہمارے جو ہمارے جو اٹینشن ہے ہماری توجہ ہے ہمارا کنسنٹریشن کا جو لیول ہے وہ اتنا فیزل آؤٹ ہو گیا ہے اتنا ہلکا ہے کہ ہمیں ڈوز پڑھانی کی ضرورت پڑھ رہی ہے یعنی نوائز لیول اور ڈسٹربنس آج کی دنیا میں نوائز لیول اتنا ہے کہ اس کو کم کرنے کے لئے ہمیں عذکار اور دعاوں اور نمازوں کا احتمام زیادہ کرنا پڑتا ہے تو جیسے صبح کی نماز وقت پہ پڑھ لینا تلاوت کر لینا تھوڑے سے عذکار کر لینا پھر اپنے زندگی کے سارے عامال کرنا اور دوپہر کا وقت جو ہو جائے مدھے وہ صبح نمازیں پڑھ لینا کافی بڑے بڑے بریک کے بعد اور پھر اس طرح اثر مغرب عشاء اور رات میں بھی اگر موقع مل جائے تو چند رکاتیں پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینا یہی گویا ہمارا ایک لائف اسٹائل ہے اور اسی لائف اسٹائل کے اردگرد اور بھی زندگی کے عامال وال بچوں کی نگرانی ان کا اسکول ان کی تعلیم تربیت اس پر ہمارا وقت گزرتا ہے رمضان سے آس پاس جو ہیں وہ جی سی سی اور دوسرے اسکول کے اگزام بھی ہوں گے جس کی لیے ہمیں سمجھداری کے ساتھ اور احتمام کے ساتھ بچوں کی تیاری کرنی ہوگی اور بچوں کا ذہن بنانا ہوگا اور ان کی جسمانی صحت کے لحاظ سے جسمانی اس کے لحاظ سے روزہ رکھنے نہ رکھنے کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان ہوگا دوسروں کا ایک جو اگر ترب کی بات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائے کہ ہم بہت زیادہ احتمام اس بات کا نہ کریں کہ ظاہری آمال فیزیکل آمال ریچول آمال رسمی آمال زیادہ کریں بلکہ غیر رسمی غیر ظاہری دل والے آمال سوچ والے آمال سمجھنے اور علم حاصل کرنے والے آمال جو ہیں وہ کبھی کبھی ظاہری آمال سے بڑھ جاتے ہیں تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ حکم دیا وقر رب زیدنی علما اور کہو کہ اے اللہ مجھے علم میں اضافہ فرما مجھے علم میں زیادتی عطا فرما یعنی قرآن کے ذریعے رسول اللہ کرم صلی اللہ سلام پر جو علم نازل ہوتا تھا اس میں زیادتی آپ نے مانگی ہے کہ ہمیں اخیر عمر تک اخیر لمحے تک قرآن ہمیں نصیب فرما تو جب ہمیں قرآن اتنا بڑا مل گیا ہے تو اس سے شغف صبح یا شام چند آیتیں کم سے کم دس اور اس سے زیادہ جتنی بھی توفیق ہو پڑھنا سمجھنا چاہے زبانی چاہے دیکھ کر ہو یہ سب کرتے رہنا یہی گویا ہماری خوش خسمتی ہے اور اللہ سے ہمارے جوڑ کا ذریعہ ہے ورنہ ہمارے پاس کیا ہے جو فیدا کریں تم پر مگر یہ زندگی مستعار رکھتے ہیں جیسے ایک شاعر نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کیا چیز ہے جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں اور ہم کیسے اللہ تعالی کے احسانات کا شکر ادا کر سکتے ہیں شکر یہی ہے کہ سبحان اکلا علم اللہ اللہ ما علم تنا یا اللہ تو ہی پاک و صاف ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم جو کچھ تو نے ہمیں سکھا دیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے اور ہم صرف اپنے اجزہ اور قصور کا سمجھتے ہیں جانتے ہیں اور ان نعمتوں جن کا ہمیں علم نہیں ہے یہاں تک کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اگر ہم اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دیں تو بھی اللہ کی نعمتوں کا حق اور شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا لہذا انسان کی سب سے استغفار ہے اور یہی توبہ ہے اور یہی شکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ کی چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بھی شکر گزار تھے تمام انبیاء اکرام کی جتنے بھی واقعات قرآن میں آئے ہیں وہ سب شکر اور حمد کے ہی ہیں اللہ کی تعریف کرنا بھی شکر کے کئی درجے ہیں زبان سے ہیں دل سے آمال سے ہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ دلی آمال کبھی کبھی ظاہری آمال اور ریچول اور رسمی آمال سے زیادہ ثواب رکھتے ہیں ایک حدیث شریف میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرما یا ہے نیت المؤمن خیر من آمال ہی بعض وقت ایسا ہوتا ہو سکتا اس کا پورا مفہوم یہ ہے کہ اچھے کام کی نیت اور عظم کبھی کبھی اس کام کرنے سے بھی زیادہ ثواب دے ہو جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی کام کرنے میں دکھاوا اور ریا اور اخلاص کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن نیت تو چونکہ کوئی دیکھ نہیں سکتا اور ارادے کو کوئی ڈیٹک نہیں کر سکتا کوئی مسئل ابھی تک نہیں ایجاد ہوئی ہے تو اس میں اخلاص کا امکان زیادہ ہے تو جب بھی جیسے نیکی کا کوئی دعوت ہو نیکی کا کوئی موقع ہو تو انسان دل سے نیت کر لے کہ مجھے وسط ہوگی اور مجھے موقع ملے کر تو میں یہ نیکی ضرور کروں گا اور فلاں کے ساتھ یہ اچھی بات کروں گا یا فلاں کے ساتھ یہ احسان کروں گا یا اللہ تعالیٰ کیلئے روضہ نماز یا صدقہ کی نظر جو مانی جاتی ہے ان سب کرنے کی نیت کبھی کبھی ان کاموں سے بڑھ جاتی ہے کیونکہ نیت جو ہے اس میں اخلاص کا احتمال زیادہ ہوتا ہے یہاں تک کہ مثلا اگر آپ نیکی کے کاموں مدد کر دیں کسی کی جسے حدیث شریف میں آتا ہے حدیث شریف کی تمام کتابوں میں یہ حدیث ہے کی ایک خادم بھی اور ایک خزانچی اگر مالک کے کہنے پر خوش دلی سے صدقہ اور چیریٹی کا پیسہ دے دے تو وہ بھی صدقے اور چیریٹی کے پیسے میں ثواب میں شریک ہو جاتا ہے وہ بھی صدقے کا شکل ہے یہ نہیں کہ مالک کہہ رہا ہے دے دو اور بچے یا خازی نے کہہ رہا ہے کیوں آپ پیسے ضائع کر رہے ہیں کیوں اس قسم کے کاموں میں حصہ لے رہے ہیں تو گویا اچھی نیت اچھا ارادہ اور اچھے اچھی تمنایں رکھنا گوڈ ویل رکھنا کبھی کبھی زیادہ ثواب کا کام ہو جاتا ہے ہو سکتا ہے کیونکہ جن عامال کی حکم دیا گیا ہے اللہ کے ذریعے اور رسول اللہ کے ذریعے اس میں زیادہ تر عامال وہ ہیں جو خفیہ ہیں اور دلوں کے ہیں حسد کی نا جلن اخلاص اور تکبر یہ سب چیزیں جتنی بھی اخلاق ہیں ظاہری کچھ ہیں انسان سے بول اور ہاتھ پیر کے اور نیتوں کے جو عامال ہیں اور سمجھ کے جو عامال ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے جو عامال ہیں وہ لا حد لا انتہا ہیں لہذا ہمیں دونوں قسم کے عامال کا خیال رکھنا ہوگا ظاہری عامال سے بھاگنے کی کوئی ترقیب نہیں ہے پانچ اسلام کے جو ارکان ہیں نماز زکاة ان سب کا کرنے کا ہے تمام تو کر نہیں کر نا ہے چاہے خفیہ کریں چاہے ظاہری کریں چاہے اکیلے کریں سب کے ساتھ کریں لیکن اس کو اچھی نیت صحیح نیت سے کرنا اور صحیح تیاری کے ساتھ اور صحیح قسم کے ارادے کے ساتھ کرنا اور موٹیویشن جیسے کہہ سکتے ہیں انسپیریشن کے ساتھ وہ زیادہ امپورٹٹ ہے اور کسی کی برائی نہ چاہنا نہ نہ سوچ نہ اور گویا کسی کی نعمت کو دیکھ کے نہ 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 زوال ہونے کی تمنہ کر نہ بلکہ ساری انسانیت کیلئے بھلائی اور خیر سگالی کے جذبات رکھنا صرف یہ جذبات رکھنے اور سوچنے سے ہی اللہ بہت سارے ثواب دے دیتا ہے تو ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے یہ میرا راستہ جو رسول نے دکھایا ہے لوگوں کو سنت کے ذریعے وہ بہت سیدھا سادھا اور ادھر ادھر مت گھومنا دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دے گا چنانچہ جو ما شاء اللہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں یا معلومات حاصل کرتے ہیں یا کومنٹ کرتے ہیں نماز و تحارت کے مسائل ہوں روزہ و زکاة کے مسائل ہوں یا حج عمرہ کے مسائل ہوں روزانہ ہمیں ان سب چیزوں کا سامنا ہے اور ملازمت و معاملات کے مسائل ہوں مالی مسائل ہوں تعلیم و تعلم کے مسائل ہوں اور ازدواجی زندگی کے مسائل ہوں یا اور بھی زندگی کے دوسرے مسائل ہوں جن مسائل پر آپ حضرات سوال کرتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارے اندر یہ تمنا ہے اہمیت ہے فکر ہے کہ ہم اللہ کی مرضی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہوں اور اللہ تعالی کی خوشنودی قیامت کے دن ہمیں حاصل ہو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہیں جو اللہ کے سامنے پیش کریں سوائے خیر سغالی کے جذبے کے شکر کے کلمات کے اور دل سے اللہ کے نعمتوں کا اطراف اور اللہ کے احسانات کا اطراف اور ہمارے ظاہری ہاتھ پیر سے جو عامال نکلتے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم مطابق سنت رسول کے مطابق ہوں اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو تمام لوگوں کے حقوق ادا کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا یہی ایک عالی اخلاق کا نمونہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے ما شاء اللہ ہمارے بچے اور نوجوان بچے بچیاں بھی سیرت النبی کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے کریکلم میں بھی اور ایکسٹرا کریکلم ایکٹیوٹیز میں بھی یا ویکینڈ اور دوسرے شورٹ کورسز کے ذریعے الحمدلللہ مسلم کمیونیٹی میں جو لوگ یوکے میں یورپ کافی احتمام کرتے ہیں کہ وہ سیکھیں سکھائیں صحیح اور پروپر نولیج ہو کیونکی تعلیم و تعلیم کا رواج ہے لہذا جب دنیاوی تعلیم اور ٹیکنیکل سائنٹیفک تعلیم میں ہمیں پرفیشنل ازم ہے پرفیکشن ہے صحیح طریقے سے ہم کرتے ہیں تو کیوں نہ مذہبی تعلیمات کو بھی صحیح طریقے سے حاصل کریں اب وہ جہالت کا اور گمرہی کا یا کم علمی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور ہم جو بھی بات کریں جو بھی کریں جو بھی سوچیں سمجھیں ہمارا ایمانیات اور ہمارے عقائد جو ہیں وہ علی بصیرت ہوں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ تمہارے لئے چھوڑا ہے جس کو جس کو کہا جا سکتا ہے بلکل برائٹ ان لائٹ ہے ان لائٹن ان برائٹ ہے محجہ حجہ کی جگہ لائلوہ کا نہار رہا اس کی رات بھی دین کی طرح روشن ہے یعنی اس میں کوئی غموض اور خفہ نہیں ہے اس میں کوئی پیچیدگی اور وہ نہیں ہے ہر چیز سیدھی سادھی ہے اللہ نے پیدا کیا ہم اپنی مرضی کے بغیر اللہ کے حکم سے یہاں اس دنیا میں موجود ہیں ساری دنیا کی چیزیں ہمارے لئے اللہ نے بنائی ہیں اور اللہ نے ہمیں انسانوں کو اپنی عبادت اور اپنی مرضیات پر چلنے کی لئے بنایا ہے تو ہم اللہ سے توفیق چاہتے ہیں کہ اللہ جس مقصد کی لئے تو نے ہمیں انسانیت کو بنایا ہے اس مقصد کو مکمل کرنے کی توفیق عنایت فرما تیرا شکر گزار بندہ بنا اور تیری اطاعت کرنے والا بندہ بنا نبی کریم صلی اللہ وحسن عبادت اے اللہ آپ ہماری مدد کیجئے تاکہ ہم آپ کے ذکر اور شکر اور عبادت میں مشروف رہیں یہ تین چیزوں کا سوال اللہ کے سامنے ہمیشہ رہنا چاہیے ذکر شکر اور عبادت تو آئیے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کس طرح اللہ اللہ کے ذکر شکر اور عبادت میں مسلسل رہ سکتے ہیں پانچ جو ارکان اسلام ہیں اور جو دوسرے احکام ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری زندگی بہت ہی فلفل فلفل اور سیٹسفائنگ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کی مرضیات رسول اکرم کی سنت پر چل سکتے ہیں اور دنیا میں بھی ہمیں کریم کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ تعالی کا دیدار حاصل ہوگا اسی مختصر نوٹ پر انشاءاللہ ہم آج کے بات کو ختم کر رہے ہیں موسیقی